حضور کی بارگاہ میں تمام دوست ایک دفعہ دردے پاک پڑھ لیں صلی اللہ میں ہوں گناہدار میرے مولا میں ہوں گناہدار تُو ربِ جلیل ہے مہتاج ششچ ہاتھ ہے اور تُو کفیل ہے مہتاج ششچ ہاتھ ہے اور تُو کفیل ہے کس طرح حمد خالقِ اکبر رکم کروں کس طرح حمد خالقِ اکبر رکم کروں الفاظ مختصر ہے حقیقت طویل ہے الفاظ مختصر ہے حقیقت طویل ہے دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے اللہ کی ہم سے میں نے اپنے کلام کا آغاز کر لیا اپنی گنجائش نہیں ہے دامنے وقت میں کہ میں مزید قطعات پڑھوں اللہ کی ہم سے آغاز ہو گیا نبی پاک کی جناب میں ناعت کا نظر نہ پیش کرنا ہے یہ بند سماعت فرمائیں اس کے بعد ایک قطع اور پھر میں اپنے کلام کے ساتھ مونسلک ہو جاؤں گا کہ دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے درود پڑھتے ہی ایک ایسی روشنی ہوئی ہے اب اگلے دو مسلے جو ہیں وہ میرے لئے بھی ہیں اور آپ سب کے لئے سماعت فرمائیں اور اس حدیعہ کو قبول فرمائیں پھر پہلے یہ دو مسلے سنیں اس کے بعد اگلے دو مسلے میرے لئے اور آپ کے لئے کہ دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے درود پڑھتے ہی ایک ایسی روشنی ہوئی ہے میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں کہیں سے ازن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے کہیں سے ازن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے میں سر اٹھائی میں سر اٹھائی جو یوں جا رہا ہوں جانی بے خلد میرے لئے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے میرے لئے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے نات سننے سے جنہیں کیفو سرور آتے ہیں نات سننے سے جنہیں کیفو سرور آتے ہیں ان کی خوابوں میں ان کی خوابوں میں کبھی تو میرے حضور آتے ہیں ان کی خوابوں میں کبھی تو میرے حضور آتے ہیں ہم نے اپنے ہم نے اپنے پڑوں سے سنا ہے یارو جن کی محفل ہو وہ محفل میں ضرور آتے ہیں تو کر ذکر مدینے والدہ کر ذکر مدینے والدہ اید ویچ بھلائی تیری ہے ایک بار تو پڑ جا سونے دہ 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 پھر ساری خودائی تیری ہے ایک بار دہ والے پار گئے دوسری لنگے ارشاں تو پار گئے جبری لیوئے نہیں دس شکے آ جبری لیوئے نہیں دس شکے آ تو تیک رسائی تیری ہے ایک وار تو پڑ جا سوہنے دا پھر ساری خدای تیری ہے تیری مثل بھی نہیں یہ مثال بھی نہیں کوئی رن لے آ تیرے نال بھی نہیں دو جگ جو سوڑیاں محبوبہ رب شان ودھائی تیری ہے چاہ پورا ہو گیا سینے دا میں نو ملیا ٹکٹ مدینے دا میں نو ملیا ٹکٹ مدینے دا محفل رچ سونیاں محبوبہ جدنات سنائی تین شیر ہو گئے اور آپ پر رہا ہوں پانچویں شیر پانچویں شیر حضور کے گھر والوں کے لئے یہ ہمارے ایک دوست ہیں چودری محمد اشفاق لکیب محفل ہے راولپنڈی کے یکم ربیل اول کو انہوں نے فل بدی یہ حدیعہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا اب میرا نام ہے احسان اب دیکھیں انہوں نے احسان نصرے میں کیسے لائیا حضور کی آل کا دامن پکڑ کے سماعت فرمائے گا اسلام بھائی سماعت فرمائے گا اے نوہ شیرہ نوہ شیرہ بلکل پیش کرنگام کہ سرکار دا زہرا ہے دردہ حسنین دا ذکر جو کی تائے سرکار دی آل دی مد حسنہ احسان کمائی تیری سرکار دی آل دی مد حسنہ احسان کمائی تیری ایک وار تو بن جا چھوڑے دا ایک وار تو بن جا چھوڑے دا ساری خدای دو اشیر پیش کرنے بہت شکریہ دوستوں کا حکم ہے کہ موجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا اور مدینہ جاساں پٹھواری نات میں بڑا خوش ہوتا ہوں جب میں اپنے علاقے سے پاہت جاتا ہوں تو مجھے کوئی کہتا ہے پائے جی پٹھواری نات سنایا ہوئے پھر میں پٹھواری نات سنانا ہونا ہوں پہ میں اگلے کسی کا کھنا سنگل لگا ہے آپ کوئی مزا کھنا رہنا ہوں وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو سراؤں گا لیکن اس سے قبل ان دونوں کلاموں سے قبل میرا جی کا ریک اس نات کے دو سے تین اشاعر میں پیش کر دوں اسی طرح جلدی جلدی سے کہ تنمن وارا جس نے دیکھا تنمن وارا جس نے دیکھا چہرہ گملی والے کا اے مولا ایک بار دیکھا دے اے مولا ایک بار دیکھا دے جلوہ کملی والے کا اے مولا ایک بار دیکھا دے جلوہ کملی والے کا اے مولا اے مولا اے مولا اے مولا ایک بار دیکھا دے جلوہ کملی والے کا ہر نیمت دیتا ہے خدا جلوہД کے شوال آرہ اے مولا pht binary جلوہ کملی والے کا کھاتا ہے یہ عالم سارا صدقہ کملی ہوگی طلب ترینہ پوری دور کریں گے وہ دوری انشاءاللہ ہم دیکھیں گے روزہ کملی یہ مثلا سب پڑے انشاءاللہ سب دیکھیں گے روزہ کا انشاءاللہ ہم دیکھیں گے روزہ کملی والے کا آلِ نبی اولادِ علی کی شان بڑھائی اللہ نے ان کی شان بڑھائی اللہ نے کتنا آلہ کتنا بالا دعا کریں کہ ہماری معافلوں میں یہ ماحول واپس آجائے یہ جو ابھی آپ نے بنا کے رکھا ہوا ہے حضور کا سنا خان عدب سے حضور کی ناتھ پڑے اور سننے والا عدب و محبت سے حضور کی ناتھ سنے کہ کتنا آلہ کتنا آلہ کتنا بالا کمبا کملی والے کا کتنا عالی کتنا بالا کمبا کملی والے کا یہ مشرا شامل ہو کے آواز خور دے گئے کتنا عالی کتنا بالا کمبا کملی کا کتنا عالی کتنا بالا کمبا کملی قبر میں جب پوچھیں گے فرشدی اپنا تاروح پیش کرو کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس منگتا کملی والے کا کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس منگتا کملی والے کا اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ زندگی بار دکھا دے جلوہ زندگی بار دکھا دے جلوہ ممنونونونون زندگی بار دکھا دے جلوہ بہت شکریہ بہت شکریہ فرمایشی سلسلہ میں پیش کرتا ہوں پہلا کلام موجزہ میرے نبی کا الحمدللہ میرے پڑے ہوئے کلام جو میں نے پڑے ہیں اپنے انداز میں اسی کے فرمایشیں ہو رہی ہیں بہت شکریہ سمات فرمائیں اس کا جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے کہہ دیا تو ہو گئے اب حضور کی کمالات موجزات آپ سمات فرمائیں اہل علم دوست تشریف کرتے ہیں پیش کرتا ہوں کہ موجزہ موجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا موجزہ موجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا آپ نے کترے کو درییا آپ نے کترے کو درییا کہہ دیا تو ہو گیا آپ نے کترے کو درییا کہہ دیا تو ہو گیا مسجد 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 نپوی میں گھر سے آپ کے ممبر تلق آپ نے جنت کا ٹکڑا کہہ دیا تو میری طرف سے سبحان اللہ آپ کے لئے ماشاءاللہ بہت اچھا سن رہے ہیں یا بات ہے سبحان اللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے باقرامت رکھے پھر سنیں مسیدی نپوی میں گھر سے آپ کے ممبر تلق آپ نے جنت کا ٹکڑا کہہ دیا تو ہو گیا مصطفیٰ مصطفیٰ � مصطفیٰ کسی ہے خدا کو پیار کتنا دیکھی خانہِ کعبہ کو قبلہ کہہ دیا گیا خانہِ کعبہ کو قبلہ کہہ دیا تو بلیوں پر ان کی شبکت اور محبت دیکھ کر بلیوں پر ان کی شبکت اور محبت دیکھ کر مصطفیٰ نے پوریرا کہہ دیا تو کیا مصطفیٰ نے پوریرا کہہ دیا تو سامنے جاپر کے پرزندوں کی لاشیں دیکھ کر حکمِ رب سے زندہ ہو جا کہہ دیا تو ہو گیا اور ایک شیر بارگاہِ مرادِ رسول میں بارگاہِ مرادِ رسول میں ایک شیر پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائیں ہاتھ میں ہاتھ میں تلوار لے کے آئے جب حضرت عمر آہ میرے دامن میں آجا کہہ دیا تو ہو گیا آہ میرے دامن میں آجا کہہ دیا تو ہو گیا آہ میرے دامن میں آجا کہہ دیا تو ہو گیا میں جب یہ کلام پڑھ رہا تھا ایسے سٹڈی کر رہا تھا ایسے ریڈنگ کر رہا تھا تو جب سارے شیر میں نے پڑھ دی میں نے کہا پتہ نہیں شاعر نے اس میں پانچوان شیر کہا ہے یا نہیں کہا پانچوان شیر تو ہم نے پڑھنا ہوتا ہے نا حضور کی آل کی بارگاہ میں پانچوان شیر کہا ہے یا نہیں تو اب سمات فرمائیں پانچوان شیر مولا کی بارگاہ میں پانچوان شیر پیش کر رہا ہوں کی آبدینہ آبدینہ کے بوتے اثر جب حضرت علی دوبے سورج کو نکل جا کے دیا دو دوبے سورج کو نکل جا کے دیا تو پھو گیا موجزہ میرے نبی کا کہ دیا تو پھو گیا شکریہ شکریہ میں رضی کر رہا ہے کہ میں ایک ملاد کی حوالے سے ایک کلام پیش کر رہا ہوں جلدی جلدی سے کوشش کرتا ہوں تو یہ شر پڑھنے کی اس کی بھی ملاد کی حوالے سے کلام ہیں حضور کی آمد کی حوالے سے دو مصرے اتنے بڑے ہیں نا بھائی جان پہلے دو مصرے اتنے بڑے ہیں کہ مجھے امید ہے آپ کو اچھا استقبال کریں گے ان دونوں مصروں کا مجھے داد اور دعا سے نوازیں گے آپ یہ دو مصرے آپ سماتھ فرمائیں حضور کے ملاد کی حوالے سے اس کے بھی تین شعر پیش کرتا ہوں جلدی جلدی سے کہ ساری خوشیوں سے بڑھ کر خوشی ہے میں اور آپ آج کیوں کٹھے ہوئے ہیں ساری خوشیوں سے بڑھ کر خوشی ہے آج جشنے ملا دن نبی ہے ساری 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 یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے ماشاءاللہ کہ ساری خوشیوں سے بڑھ کر خوشی ہے آج جشنے ملا دن نبی ہے ساری خوشیوں سے بڑھ کر خوشی ہے آج جشنے ملا دن نبی ہے اب دوسرا مصرہ سنیں اور میں اور ساتھ بھائی ساتھ بھائی تو پنڈی اتر جائیں گے میں نے کہلہ سیدہ تک جانا ہے تو اب سارے راستے میں انشاءاللہ ہم ان کو دعائیں دیتے جائیں گے کہ سنگیاں مل بھائی سٹی آسا مصرہ سننے نہ حق اتا کر سٹی جائیں ہے جی سمات فرمائیں ساری خوشیوں سے بڑھ کر خوشی ہے آج جشنے ملا دن نبی ہے وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا اگر آپ کے ہاتھ بلند ہو گئے نا مصرہ سننے کے بعد میں سمجھوں گا میں بات کو سمجھا کے گیا وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا ان کی خاطر یہ دنیا بنی ہے وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا ان کی خاطر یہ دنیا بنی ہے وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا ان کی خاطر یہ دنیا بنی ہے نور بھیجا ہے رب نے زمین پر نوری جادر زمین پر تنی ہے میں نے ارسان بھائی کو کہا کہ کہاں آنا ہے آپ کہتے ہیں کہ جیسے ہی جنڈ میں داخل ہوں گے نا رائٹ ہینڈ پر لائٹنگ ہوئی ہوگی اب شیئر سنیں کہ نور بھیجا ہے رب نے زمین پر نوری جادر زمین پر تنی ہے نوری دولہ کو ہے آج آنا نوری دولہ کو ہے آج آنا یوں زمین آج دلہن بنی ہے نوری دولہ کو ہے آج آنا یوں زمین آج دلہن بنی ہے کتنا لجبال ہے یہ گھرانا ان سے پلتا ہے سارا زمانہ ان کے قربان جاؤں میں اختر یہ گھرانا بڑا ہی سخی ہے وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا ان کی خاطر یہ آمنی ہے اسلام بھئی ایک نال کا کہہ رہے ہیں بڑا عرصہ ہو گیا پڑے ہوئے میں دو شیئر اس کے پیش کر دیتا ہوں کیا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو ان سے جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو ان سے قبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا غیب کا جاننے والا انہیں جب میں نے کہا بات ایمان کی تھی کفر برا مان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا نعمتیں بانٹ تاجے سمت وہ زی شان گیا نعمتیں بانٹ تاجے سمت وہ زی شان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا کلم دان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا کلم دان گیا انہیں جانا عاشقوں کے امام عالی حضرت فرماتے ہیں میرا پسندیز ہے شیر ہے اور پیش کر رہا ہوں اور اس ش WR کا سواب بابا خادم بیزوی علی رحمہ کی روح کے لیے پیش کرتا ہوں کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للا الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا یا نبی نسخائی تسکیر کو میں جان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان مان گیا پٹھواری نات بشکر میری ہی پڑی ہوئی اور ہمارے کلر سیدہ بیول کے نوجوان شائر ہیں باسط علی حیدری آپ لکھتے ہیں یہ سب جانتے ہیں اس کا مضمون ہے کہ مدینہ جاسا پٹھواری میں کہتے ہیں جاسا آپ کیا کہتے ہیں ویسا آپ کہتے ہیں ویسا اساخنیا جاسا اور انگلیس میں کیا کہتے ہیں آپ رشید صاحبی بساہ رکھتے ہیں میں مجھے نیتنی انگلیس نہیں آتی پیش کرتا ہوں مدینہ جاسا مدینہ جاسا مدینہ جاسا مدینہ جاسا مدینہ جاسا ہاں سد سن جد سرکار مدینے جاسا میں ہاں سد سن جد سرکار مدینے جاسا میں ایک نہ ایک تیوار مدینے جاسا میں مدینے جاسا میں مدینے جاسا مدینے جاسا مادا دل حر وے لے آخنا ہن سمجھ تو نہیں آرہی سمجھ تو نہیں آرہی آرہی مادا دل حر وے لے آخنا ہن بھائی میرا دل ہر وقت اب یہ کہتا ہے کیا مادا دل حر وے لے آخنا ہن مادا دل حر وے لے آخنا ہن رینے دن دو چار مدینے جاسا میں ہاں رینے دن دو چار مدینے جاسا میں ایک نہ ایک تیوار مدینے جاسا میں جاسا میں ایک نہ ایک تیوار مدینے جاسا میں دو گلانی حسرت تیوار مدینے جاسا میں دو گلانی حسرت تیوار مدینے جاسا میں ایک نہ ایک تیوار مدینے جاسا میں اب تین شیر ہو گئے اور پٹھواری شاعر ہے اور اس نے پانچویں شیر یوں کہا حضور کی آل کی بارگام کہتا ہے جتھے پنجتن پاک نے گزری زندگی جتھے پنجتن پاک نے گزری زندگی جتھے پنجتن پاک نے گزری زندگی تکساں او کر بار مدینے جاسا میں ہاں تکساں او کر بار مدینے جاسا میں ایک نہ ایک تیوار مدینے جاسا میں جاسا میں چھوڑی چھاڑی تیباست میں سب رہت ہے چھوڑی چھاڑی تیباست میں سب رہت ہے سونے نے دربار مدینے جاسا میں سونے نے دربار مدینے جاسا میں ایک نہ ایک تیوار مدینے جاسا میں مدینے جاسا میں مدینے جاسا مدینے جاسا مدینے جاسا مدینے جاسا نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے تحقیق نعرے حیدری نعرے غوثیہ تاجدار ختم نبو زندہ بات زندہ بات آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اپنے پر رونک چہرے کے ساتھ آج کی ہماری خوبصورت محفل کے خصوصی غداب جنہوں نے فرمانا ہے مظفر آباد سے ہمارے مہمان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اشتہاد قریشی صاحب آپ تشریف لائے ہیں میں غوثیہ ملاد پارٹی کی جانب سے اپنی جانب سے حضرت قواج کی خوبصورت محفل میں خوش آمدیت کہتا ہوں احلن وسالن مرحبا میں نے اپنے جتنے کلام تھے وہ جو ہیں اپنے وقت میں رہ کے پیش کر دیئے ہیں اب میں نے آپ کو گن کے سنانے ہیں پانچ آشار اور میری حاضری ہو جائے کی مکمل ایک شیر چار یاروں کی شان میں سناتا ہوں دیکھیں میں اپنے عقیدے کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں اپنے مسئلہ کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں تو یہ تو ضروری ہے سماعت فرمائیں ایک شیر چار یاروں کی بارگاہ میں ایک شیر شان صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ایک شیر پیش کرنا ہے مولا کائنات کی بارگاہ میں اور ایک شیر پیش کروں گا ختم نبوت کے ترانے کا کتنے ہوگے چار ہوگے تو پانچویں شیر پھر آپ کو آخر میں ایک سنا دوں گا ٹھیک ہے اون تو سنگھ گننے کہ پاہیے رہاں پانچ شیر آخے ساتھ تا نہیں پڑھنے گا آج مطلع کی بھی کاؤنٹ کرو ویسے مطلع کاؤنٹ نہیں ہونا ہونا پڑھنے دوران لیکن آج مطلع کو بھی آپ مکھڑے کو بھی کاؤنٹ فرمائیں اسی کو میں آستائی بنا کے پھر دوں گا وقت بچ جائے گا نا ٹھیک ہے پانچ اشار ہیں حضور میرے دامن میں چار گنوا دیئے ہیں پانچ میں شیر میں غوث پاک کی بارگاہ میں میاں صاحب کا ایک شیر پیش کر دوں گا پانچ اشار ہیں اور میری حاضری مکمل ہو جائے گی پہلا شیر عقید ہے احل سنت کی اساسا کبروں میں ہے شرکہ محبت چار یاروں کی اساسا کبروں میں ہے شرکہ محبت چار یاروں کی زہین کسمت مجھے حاصل زہین کسمت مجھے حاصل ہے نسبت چار گیاروں کی اساسا کب رو میں ہے شرقہ محبت چار گیاروں کی سروری کونین کا فرمان ہے سروری کونین کا فرمان ہے مجھ پیار غار کا احسان ہے مجھ پیار غار کا احسان ہے مجھ پیار غار کا احسان ہے مجھ پیش کر رہا ہوں مولا ایک کائنات کی بھار کا احسان ہے میرے چراغے گولڑا کا ذکر تو آج ہوا ہی نہیں میں اس شیر میں پیش کر دیتا ہوں تو کیا ہے یار کیا ہے تیرے علم کی بسات تو کیا ہے تیرے علم کی بسات تیرے علم کی بھار کا احسان ہے لیکن اس میں ہم سب شامل ہو کے پڑھیں گے شان رسالت زندہ بات شان رسالت زندہ بات شان رسالت زندہ بات ختم نبوت زندہ بات سارے بولیں تاج دار ختم نبوت تاج دار ختم نبوت شان رسالت زندہ بات ختم نبوت زندہ بات شان رسالت زندہ بات ختم نبوت زندہ بات نام نبی پہ جب بھی کبھی نام نبی پہ جب بھی کبھی مشکل یا افتاد پڑی نام نبی پہ جب بھی کبھی مشکل یا افتاد پڑی غیر کے مسلم جاگ اٹھی امت ساری بول پڑی شان رسالت زندہ بات ختم نبوت زندہ بات ہاتھ اٹھا کے شان رسالت زندہ بات ختم نبوت زندہ بات شان رسالت زندہ بات ختم نبوت زندہ بات آل اولاد تیری دا منگتا آل اولاد تیری دا منگتا میں کنگال سیانی پاؤ خیر محمد تائی صدتا شاہ جیلانی ہاں 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 بڑے پیارے ہمداسے حضور کی بارگاہ میں صاحب زادہ محمد احسان اللہ چشتی صاحب امنات رسول مقبول کا مزرانہ پیش فرما رہے تھے اللہ رب العزت احسان بھائی کے سوز و گداز میں انداز میں مزید برکتوں کا نزول فرمائے اور آپ دیکھ رہے ہیں مفتی محمد اشتیار قریشی صاحب آپ تشریف فرما ہیں علماء اہل سنت کا ایک گلدستہ سٹیک پہ تشریف فرما ہے سرکار کے تمام غلام سرکار کے سارے دیوانے بیٹھے ہیں اب انشاءاللہ کتاب ہوگا اور کتاب کے بعد لنگر کا احتمام کیا گیا ہے لنگر مصطفی سارے دوست تناول فرما کے اور انشاءاللہ محفل اپنے اختتام کو پہنچے گی محبت کے ساتھ ابھی میں نے کوئی کلام نہیں پڑھنا صرف ایک نعرہ لگانا ہے تاکہ ہماری کوشش ہے جو مہمان ہیں انہیں وقت مل سکے انہیں محبتوں